ملکہ 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 لیکچر کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم انٹیگریشن پہ فوکس کریں گے انٹیگریشن کا کیا مطلب ہے پر پر پیٹ ہے جنڈر اسٹیوی چود بھی کمبائنڈ آف CAN انٹیگریشن ہے جو اس سے مساہ کی تجھوہر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جو انٹیگریشن کی سپورٹرز تھی انٹیگریشن کو سپورٹ گیا در عمید آنیٹین سی ٹیٹو میں اسٹیپیٹ کے دوران وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم اس سبجکت کو دوسرے سبجکت کے ساتھ کمبائن کریں گے یا اس کو کمبائن ہونا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو جنڈر بیس اشیوز ہیں وہ سارے ریزول ہوئے اب دب جیسے کہ اگر ہم انترپولوجی کا اشتہ بناتے ہیں یا توشیلوجی کا بناتے ہیں اللہ کا بناتے ہیں ایکنومک کا بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو اسکالر سے وہ جو ان فیلڈ آف اسٹیڈیز پر کام کریں گے ان کے لیے آسانی ہوگی جیسے کہ ہم اگر ریلیجن میں اس کو احصہ کرتے ہیں تو اب ہم ریلیجن پڑھیں گے تو اس میں ہمیں وومن کے اشیوز کا پتہ چلے گا ایکنومکس پڑھیں گے تو اس میں وومن کے مسئلے ہمیں پتہ چلیں گے یا سوشیلوجی پڑھتے ہیں یا انترپولوجی پڑھتے ہیں دس یہ جو ڈیبیٹ ہے آٹونومی واسیز انٹیگریشن ان کا یہی مطلب ہے کہ آٹونومی والے کہتے ہیں کہ جینڈر اسٹیڈیز کو ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے انٹیگریشن والے کہتے ہیں نئی جینڈر اسٹیڈیز کو دوسری فیلڈ آف اسٹیڈی کا حصہ ہونا چاہیے مطبع آزاد نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ فیلڈ آف اسٹیڈی ہے وہ مطلب کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور جینڈر اسٹیڈیز نے بومن کو سوشل پولیٹیکل ایکونومک رائٹس دلائے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فیلڈ آف اسٹیڈی ہے اور ایک طاقت رکھتی ہے اپنی سماج میں اور فیلڈ آف اسٹیڈیز میں انٹیگریشن والے کہتے ہیں کہ جو بقایا مسئلے ہیں یا مسئلے تو پورے تو حل نہیں ہوئے تو آسان یہ ہی ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں دونوں کو کمبائن کر کے چلیں سو that's all انشاءاللہ سونا will come with another lecture thank you very much